ہمیرپور میں ایم ٹی وی سائیکلنگ ریسنگ کا رومانچ دیکھنے کو ملے گا ہمیرپور سائیکلنگ ایشوشیشن کی پہل سے ہمیرپور جلا میں ایم ٹی وی سائیکلنگ ریسنگ ایونٹ کروایا جا رہا ہے اس سائیکلنگ ریس ایونٹ کا ٹریک بھی ہمیرپور کے اردگیرد کی پہاڑیوں سے سٹی سڑکوں سے ہو کر گجرے گا پانچ دیسمبر کو سرکٹ ہاؤز ہمیرپور سے اس ایونٹ کو اپایکت ہمیرپور فلیگ آف کریں گی ہمیرپور سائیکلنگ ایشوشیشن کے ادھیکش انکو شرما نے ہمیرپور میں پترکار وارتہ کرتے ہوئی یہ جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ پردیش گو سیوہ آئیو کے صدر سے ایم سمال سے بھی آشی شرما تتھا بسند ریزارڈ کو اس ایونٹ کے آئیوجن میں وشیش سہیوگ مل رہا ہے ہمیرپور سائیکلنگ ایشوشیشن کے ادھیکش انکو شرما نے بتایا کہ پانچ کشینیوں میں پرتیبھاگی اس ایونٹ میں ہی سہ لیں گے سب سے ادھیک انعامی راشی ایلیٹ کشینی میں رکھی گئی ہے جس میں انیس سے انتالیس کی آئیو ور کے پرتیبھاگی حصہ لیں گے اس کشینی میں انعامی راشی پرتھم ویجیتا کو بیس ہزار دویتی کے لیے پندرہ اور ترتی کے لیے دس ہزار پر تیع کی گئی ہے وہیں ماستر کشینی میں چالیس ورش کی آئیو سے ادھیک کے پرتیبھاگی حصہ لیں گے اس کشینی میں پرتھم ویجیتا بارہ ہزار دویتی ویجیتا دس ہزار اور ترتی ویجیتا آٹھ ہزار کی انعامی راشی انہیں پردان کی جائے گی اسی طرح انڈر نائنٹین ورگ میں پراثمستان پر رہنے والے پرتبھاگی کو پندرہ ہزار دویتیستان پر رہنے والے کو داس ہزار اور تریتیب پر رہنے والے کو آٹھ ہزار کی انعامی راشی دی جائے گی ان تینوں ہی کشنیوں میں ریس ٹریک پینتالیس کلومیٹر کا رہے گا جبکہ انڈر ففٹین کشنی میں یہ ٹریک دس کلومیٹر کا ہوگا اس میں بھی پراثم ویجیتہ تین ہزار دویتی ویجیتہ دو ہزار تھا تریتیستان پر رہنے والے کو ایک ہزار کی انعامی راشی پرسکار کے طور پر دی جائے گی سائیکلنگ ریسنگ کا ٹریک بائی پاس روڈ ہمیرپور کیٹی ایم شوروم بی ایسنل کلونی روڈ کیسری بریج بھوٹا اور سرکٹ ہاؤز بایا ڈانکوالی تیہ کیا گیا ہے ایونٹ کے لیے ایک درجن سے ادھیک پرتبھاگی پنجی کرت بھی ہو چکے ہیں آئیوج کو نے امید جتائی کی سو کے لگ بھگ پرتبھاگی اس میں حصہ لیں گے پترکار وارتہ کے دوران ہمیرپور سائیکلنگ ایشوشیشن کے مہاسچیو نمن شرمہ کوشہ دیکش پنکشپوری اور اپادیکش امن شرمہ موجود رہی یہ جو ہماری سائیکلنگ ایشوشیشن بنی ہوئی ہے اس کو بنے ہوئے ایک سال کا قائم ہو چکا ہے اسی طرح سے جو سائیکلنگ فیڈریشن آف ہنڈیا ہے وہاں سے بھی ہمیں اپرووبر مل گیا ہے وہاں سے بھی ہمیں اپلیشن مل چکی ہے تو ہمارے ہمارے ہمارچل میں بہت بڑے بڑے ایوینٹس ہوتے ہیں شملا میں بھی اس طرح کے ایم ٹی وی رائیڈز کے تو اسی کے مدل رکھتے ہوئے ہم نے بھی سوچا ہماری کومیٹی جو ہے اس نے انہوں کا ایسی طورب یہ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو ہم ہو ہمارے پر ہمارے پر ہوجانے Anderson جس سے ہمارے آنے والی کمیٹی میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اسی طرح کے بڑے بڑے ایونٹس ہم سال کے تین ایونٹ کریں گے جس سے کہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم نکل کے آئے اور بیچ بیچ میں ہم ریلی ہم بھی کریں گے جس سے کہ ایک آوائرنیس بڑے بچوں میں آپ کو باتا ہے کہ آج کل کے بچے ایک اس طرح آگیا ہیں آج کل انڈور ہی سارے ہو گئے ہیں موبائلز پہ ہو گئے ہیں تو ایک فیزیکل ایکٹیوٹی سے لیٹے اور ایک اپورچنیٹ نیشنل لیبل پہ ایک اپورچنیٹی سپورٹ سکرپتی وہ بھی ان میں سے نکل کے آئے 5 دیسمبر کو سرکیٹ ہاؤس سے سٹارٹ ہونے والا ہے پلیگ آف اس میں سے جو ڈیپٹی کمیشنر میں ہیں وہ پلیگ آف کریں گے اور جو ریت سٹارٹ ہوگی وہ نیر وائی بائی پاک بسند ریزورس سے سٹارٹ ہوگی اس میں جو ٹوٹل ٹریک ہے وہ 42-45 کلومیٹر کا ہے جس میں آپے ڈاؤنیل آف روڈنگ بغیرہ اور کلیمبنگ بغیرہ ساری ہی ہے اس میں جو بھی ایڈیمیسٹریشن ہے اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ ہلپ ہو رہی ہے جو بھی ٹریفک کنٹرولز ہے یا پھر ہمارے سی ایم او ساپ سے ہمارے ایمبولینس یا فرسٹریٹس کی فیسلیٹی ہمیں پروائی کروائے جاری ہے اس میں ہم نے چار کٹیگریز کو انٹریڈیوز کیا ہے جس میں انڈر 15 ہے انڈر 19 ہے یہ سٹوڈینٹ کٹیگریز میں اس کے واضع ایلائٹ ہے وہ 92-39 کٹیگریز ہے اور ماسٹرز کٹیگریز جو ہے وہ ہماری 40 پلس میں چلیے لیے اس میں لگ لگ پرائز ہم نے اس میں مینشنز کی ہوئے